دیگلورنا کا علاقے میں واقع جان لیوہ گھڑے کی مرمت کا ذمہ خود ونچت بہوجنہ گھڑی نے اٹھایا آج ونچت کے لیڈران نے بزاتے خود اپنے طور پر راستے پر چوری و گٹی ڈال کر اسے سمتول کرنے کی کوشش کی نو اگس کی رات دیر گئے اس راستے پر ایک گھڑے کی وجہ سے بھیانک حادثہ پیش آیا تھا جس میں دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے نوجوانوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے اور ان کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے منسپل انتظامیہ کی لاپرواہی اور کارپوریٹرز کے ادم توجہ کے سبب ونچت کے لیڈران نے آج رزاکارانہ طور پر بزاتے خود اپنے ذاتی خرص سے اس گھڑے کو بھرنے کا کام کیا اس موقع پر ونچت کے ایوپرزمی سماجی کارکون عبید باہ حسین عشان خان وہ دیگر موجود تھے دو دن پہلے دیگلور ناکا پریسر میں ایک موٹر سائیکل پہ ایکسیزنڈ ہوا وہ دونوں بھی بچے آج کومہ میں ہے پرشاشن کو بار بار ونچت بوجھان اگاڑی کی اور سے ڈیلیکیشن دینے کے بعد بھی مہانگر پالی کا ہو بی این سی ہو تمام ہم ہر مہنے ہر آٹھ پندہ دن میں ایسے گھٹنا ہے گھڑ رہی ہے اور ہم بار بار مہانگر پالی کا کچھ جتا رہے ہیں نیویدانہ دے دے کر تو مہان پالی کا کچھ جاگ نہیں رہی ہے اور یہ جو مکھے رستہ ہے دیگلور ناکے کا یہاں سے نیتا گن نیتا لوگ گزرتے ہیں بڑے بڑے کورپوریٹر گزرتے ہیں وہ مہان پالی اور جیسی شکشیت یہاں رہنے کے بہت زیادہ بھی یا ایسے گھٹے بھرے نہیں جاتے ہیں تو آج ونچت بوجھان اگاڑی کی اور سے ہم یہ گھٹوں کو بھرنے کا کام کر رہے ہیں اور پرشاشن کو جگانے کا کام کر رہے ہیں اتفاق یہ ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے لوگوں کو بولنے کو کہ مہاراشتہ کے کیبینٹ منتری جو پی ڈبلو ڈی منتری ہے انہوں ہمارے ناندر شہر کے کیبینٹ منتری پی ڈبلو ڈی یہ بولنے کو جنتا کو ہم کو شرم آتی ہے کہ ناندر شہر کیا جیسی بچ سے بتر حالات ہو گئی ہے خاص کر مسلم ایریوں میں اور دلی سماج کے ایریوں میں یہ مہا پالی کا اپنا دھیان نہیں دیتی ہے یہ راجے سرکار دھیان نہیں دیتی ہے وہاں سے بچ سے بتر حالات ہے علاقے کے اندر یہ سمسیاں بار بار ہو رہی ہے یہاں پر ٹریفک کا مسئلہ ہے اور خاص طور سے رستے یہاں پر بنتے ہیں اور ایک مہنہ دو مہنے کے اندر رستوں کی حالت خراب کر دی جاتی ہے بڑے بڑے کھٹے اس میں ہوتے ہیں اور کل جو حاصل ہوا ہے اس کے لیے پوری طرح فرشاسن ذمہ دار ہے کیونکہ رات کے وقت میں اس علاقے کے اندر جو بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں وہ لائٹس کبھی چالوں نہیں ہوتی ہیں اور یہ حال صرف دیگلورنا کا علاقے کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلم بستیوں کا اور دلید بستیوں کا حال ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر خود کو شہر کے موتے بر شخصیات سمجھنے والے لوگ اسی سڑک سے آتے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو نہیں رینگتی ہے آج حاصل ہو کر وہ بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے باوجود بھی آج جو ہے دو دن کے بعد بھی مانگر پرشاسن یہاں پر جاگ نہیں رہا ہے مہا پاہر کا یہ علاقہ ہونے کے باوجود بھی بارہ تھیلے مرم اور کچھ مٹی اگر دال کر یہ گڑے کو بجانے کا کام ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اسی علاقے کے اندر ناندر شہر کانگریس علف سنکھیک کے عدیقش رہتے ہیں زلہ عدیقش رہتے ہیں اور بڑے بڑے نیتا رہتے ہیں وہ اسی سڑک سے آتے ہیں اسی راستے سے آتے ہیں اور جب اس علاقے کے اندر چھوٹا سا بھی کام ہو جاتا ہے تو اپنے نیتا پالک منتری آشوک چوہان کو بلا کر ان کا ناغری ستکار کرتے ہیں میں تو ان سے آپ گزارش کروں گا کہ اس کھڑے کے سامنے لا کر پالک منتری کو کھڑا کر کے ان کا ستکار کریں کہ اتنا اچھا کھڑا انہوں نے بنایا ہے اور اس کھڑے کو پالک منتری کا نام دینا چاہیے آج ونچید بہجن آگھاڑی کی جانب سے اس کھڑے کو بجانے کا کام ہم لوگ شرمدان کے ذریعے کریں گے شکریہ